آج ہی بہت ہی مزیدار قسم کے ہم نے کریلے بنائے ہیں چنے کی دال میں پیاس کے ساتھ تو یہ کس طرح بنائے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آ جائے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے گا چلیے آئیے دیکھتے ہیں ہم نے پیاس چنے کی دال اور کریلوں کو کس طرح بنایا ہے بہت ہی مزیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں کریلے کی سبزی عمそうی چن crochوں میں سبزی و جو کہ بہت ہ ہی مزیدار ہوتی ہے بہت ہی سکت پسندیدیدہ ہوتی ہے لیکن آج میں کریلے پیاس میں بنا رہی ہوں چنے کی دال کی دل اور کریلے پیاس میں بنا رہی ہوں عمود UW deter Balkام تو دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے بنایں گے تو اس کے لیے مرد اک magazine لے کر اس کو دھولیا ہے Yellow Move آدھا کھلا میکنف gjortئر کنی chi infusedھی نمک نمک لیا ہے OP کردئے کے لئے جسٹای کے لئے نمک ایک چھوٹکی میں نے کلونجی لی ہے ایک چائے کا جمچ میں نے ادھڑا مرچ لی ہے اور ادھڑا مرچ لی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اب ہم اس کو کیسے بنایں گے اس کے لیے یہاں کڑائی میں میں نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے گھی گھرم ہو گیا ہے تو گھی ہم نے اتنا لینا ہے کہ ہم اسی میں ہمارا سارن بھی بن جائے اور کریلے بھی فرائی ہو جائے کیونکہ یہ کڑوا ہو جاتا ہے پھر بعد میں کسی کام کا نہیں رہتا تو اب اس میں کریلے فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن کڑوا ہی رہے گا اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے ہمیں دیکھیں جی اس میں کریلے فرائی کر لیتے ہیں ہلکی آنچ پر کیجئے دیکھیں جی ہم کریلے جو ہے وہ فرائی ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی بھی گرین والا حصہ نہیں رہنا چاہیے جو گرین حصہ ہوگا تو وہ جو ہے وہ کڑوا ہی رہے گا اس کو ہلکا براؤن کرنا ہے دیکھیں جی اس طرح کر کے ہم نے اس کو لائٹ براؤن کر کے نکال لیا ہے یہ آپ کو تھوڑے سے بلیکش نظر آ رہے ہوں گے لیکن اصل میں یہ بلیکش نہیں ہے کیمرے میں آپ کو بلیکش نظر آ رہے ہیں یہ لائٹ براؤن ہے بیچ میں گرین بھی آپ کو تھوڑے تھوڑے سے نظر آ رہے ہوں گے اب ہم باقی کے جو ہے وہ ڈال رہتے ہیں اس کو کرتے ہیں فرائی ہم نے تمام کریلے جو ہیں وہ فرائی کر لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرکرے سے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان کو فرائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگت ان کی کتنی اچھی لگ رہی ہے ہلکی سی براؤن رنگت ہے برکل سبز یہ نہیں رہے یہ دیکھیں کرکرے ہو گئے یہ تمام کریلے ہمارے ہو چکے ہیں یہاں پر جو گھی ہمارے پاس بچا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پہلے لیسن ادرک کا پیس ہلکا سا ہم فرائی کریں گے ہم نے دوبارہ آن کر دیا ہے ہم نے اس کو بند کر دیا تھا تو یہ ہو چکا ہے لسن ادرک فرائی اب ہم اس پہ پیاس شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پیاس کو ہلکا سا ہم فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم اس کو براؤننگ کریں گے ہلکا سا فرائی کریں گے پیاس پیاس جو ہے وہ ہلکا سا نرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں یہاں ٹیماتر شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوڑا سا اس کو چلائیں گے تاکہ ٹیماتر بھی تھوڑے سے نرم ہو جائیں ماتر جو ہے وہ ہمارے جو ہے بھوننے کے بعد نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس میں یہ تمام مسالہ جا جو ہے یہ شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننے گے پیاس جو ہے وہ کھڑا کھڑا ہی رہے گا اس میں پیاس گھولے گا نہیں تو بس ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے کچھے نہ رہے ہیں تقریباً چھے سے سات منٹ ہم اس کو بھوننے گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں چھے سے سات منٹ ہم نے مسالے کو بھون لیا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اس کا آئل چھوٹنا شروع ہو چکا ہے اور یہاں جو ہے وہ دال بھی ہماری گل چکی ہے چنے کی یہ دیکھیں کتنی اچھی گل گیا ہے لیکن کھڑی کھڑی بھی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کریلے شامل کر دینا ہے اس میں اور چنے کی دال ہم نے اس کو شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو بہت اچھا سا مکس کر کے ہم اس کو دم پر لگا دیں گے تاکہ کریلے ہمارے نرم ہو جائیں لیکن آپ نے مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھی کرنی ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے چھے سے ساتھ منٹ اس کو ہلکی آنچ پر دم لگا دیں گے بلکل سلو فلیم پر پھر یہ ریڈی ہو جائے گا لیجئے جناب کرواہٹ سے پاک چنے کی دال اور پیاس میں کریلے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار قسم کے اور آپ کو ریسپی کیسی لگی پسند آگئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجئے بیلہ کند دبا دیجئے اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اللہ حافظ